اس بات کی طرف بھی میں اشارہ کرتا ہوں کان کھول کر سنئے کہ شیطان اس وقت ہر دینی کام کے اندر پھوٹ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے پوری طاقت لگا رہا ہے کہ ہمارے درمیان انتشار ایک زمانہ تھا کہ دو ساتھی جب بیٹھتے تھے چار ساتھی جب بیٹھتے تھے تو آپس میں گفتگو صرف اتنی ہی ہوتی تھی کہ ہر ساتھی رونا روتا تھا کہ میری نماز اچھی نہیں ہو پا رہی تین سال ہو گئے میں نے ہر سال کا چلہ بھی لگایا میں نے مہینے کا سیروزہ بھی لگایا میں گش بھی کرتا ہوں مگر میری نماز نہیں بن پا رہی میں کیا کروں دوسرا ساتھی رونا روتا تھا کہ وقت تو میں بھی لگاتا ہوں مگر میرا غصہ کام نہیں ہو رہا ہے کہ کیا کرتا ہے میرے اخلاق اچھے ہیں میں نے بچپن میں دعوت و تبلیغ کے کام کا وہ طور اپنی آنکھوں سے خوب دیکھا ہے کہ جب دو چاند لوگ بیٹھتے تھے تو سوائے اپنی اصلاح کے فکر میں آنسو بہانے کے ان کے درمیان گفتگو کا موضوع اور کچھ نہیں ہو پھر ایک دور آیا جس میں گفتگو کا موضوع بدلا اور اس گفتگو کے موضوع کے بدلنے کو اکابر نے بہت خطرے کی گھنٹی محسوس کیا کیا بدلا جم تو چاند ساتھی بیٹھے تو بجائیں اپنی اصلاح کی باتیں کرنے کے یہ بات کہ بھئی آپ کی مجیس سے کتنی جماعتیں نکلیں آپ کے ہاں سے بیرون کے کتنی جماعت نکلیں ہمارے ہاں سے اتنی نکلیں یہ ہوا وہ ہوا اب فوکس اپنی اندر کی اصلاح کے بجائے کسی اور طرف ہو گیا لوگ اس کو سمجھتے رہے کام کی ترقی اور چوٹی کے مشائق اور دعوت کے بصیت رکھ رہے ہیں ہمارے لوگ یہ محسوس کرتے رہے کہ گاڑی پٹری سے ہٹ رہی ہے اب اپنی اصلاح کی فکر کے بجائے ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہے ہیں اور اب جو صورت یا حال ہے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اب نہ اصلاح کا مسئلہ ہے نہ جماعتوں کا مسئلہ ہے اب یہ کہ آپ کس پارٹی کہو آپ کس پارٹی انہ للاہ و انہ ایلیہ آجی رہا جو چکاumی رہے ہیں آپ کس پارٹی بنا مجیناuyor موسیقی